کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں لگ بک تین ہزار سے بھی زیادہ ساپو کی پڑھ جاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ پڑھ جاتیاں اتنی زہری لی ہوتی ہیں کہ ان کے کچھ بون زہر ہی کسی کوئی موت کی نہیں سلانے کے لیے کافی ہے کہ وہیں ساپو کی کچھ پڑھ جاتیاں اتنی کیوٹ اور فرینڈلی بھی ہوتی ہیں کہ لوگ بڑے پیمانے پر انہیں پالنا پسند کرتے ہیں لیکن آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے دس ایسے ساپو سے ملوانے والے ہیں جو دنیا کے سب سے وشالکائے ساپو کے روپ میں اپنی پہچان رکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے بے ہر ہی انٹریسٹنگ ویڈیو کو نمبر ٹین کنگ براؤن سنیک تو آج کے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کنگ براؤن نامک ساپ فیسا جو دنیا کے سب سے بڑے ساپو کے لشٹ میں اپنی دعویداری رکھتا ہے عام طور پر آج ٹیلیا کے گھاس کے میدانوں جنگلوں اور جھاڑیوں میں پائے جانے والے کنگ براؤن سنیک کی لمبائی تقریباً گیارہ فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن تقریباً چھے کلو گرام تک ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ ساپ کافی زہریلے بھی ہوتے ہیں ان کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے اگر یہ کسی انسان کو کٹ لیں تو اس کا بچپانہ کافی مشکل ہو جاتا ہے ان کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے ان کا بوڈی پیٹن ان کی بوڈی پر پیلے اور بھورے رنگے پیٹن بنے ہوتے ہیں ایسے میں ان کے شکار کو ان کی موجودگی کا ذرابی احساس نہیں ہو پاتا اور جیسے ہی کوئی شکار ان کے آس پاس بھٹکتا ہے یہ پلک جھپکتے ہی اسے دپوچ لیتے ہیں آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں کنگ کوبرا نامک سانپ سے جس کا صرف نام سنتے ہی صرف نہ صرف دنیا کے سب سے لمبے سانپوں میں سے ایک ہوتے ہیں بلکہ ان کو دنیا کا سب سے زہریلا سانپ بھی مانا جاتا ہے بھارت سمیت دکشل پورو ایشیا کے ورشا ونوں میں پائے جانے والے ان سانپوں کی لمبائی تقریباً تیرہ فٹ تک ہوتی ہے ان کا وزن قریب چھے کلو گرام تک ہوتا ہے تین کوبرا کو دوسرے سانپوں کی تلنا میں جو چیز سب سے خاص بناتی ہے وہ ہیں ان کا بہت ہی خطرناک زہر کنگ کوبرا ایک بار میں قریب سات میلی لیٹر زہر اکلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اگر یہ زہر کسی انسان کے شریر میں چلا جائے تو صرف تیس منٹ کے اندر ہی اس کی موت ہو سکتی ہے اور اتنا ہی نہیں اگر یہ کسی ہاتھی جیسے وشال جانور کو بھی کاٹ لے تو صرف تین گھنٹوں میں ہی اس کی موت ہو سکتی ہے نمبر ایڈ بوہ کنسیکٹر کنگ کوبرا کی طرح ہی بوہ کنسیکٹر نامک ساپ کی لمبائی تقریبا تیرہ فٹ تک ہوتی ہے حالانکہ ان کا وزن کنگ کوبرا کی طلا میں کافی عدی ہوتا ہے جو کہ ستیس کلگرام تک ہوتا ہے جس کی وجہ سے بوہ کنسیکٹر کو کنگ کوبرا کی طلا میں عدی وشال مانا جاتا ہے عام طور پر دکشر افریقہ میں پائے جانے والے صرف زہریل تو نہیں ہوتے لیکن بے حدی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے شکار کو اپنے کنڈلی میں جکڑ کر شکار پر اتنا زوردار ڈباب ڈالتے ہیں جس سے اس کے دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے شکار کو پوری طرح سے نگل جاتے ہیں نمبر سیون بلیک مامبا بلیک مامبا کو بھی دنیا کے سب سے زہریلے ساپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کی لمبائی آر فٹ سے لے کے لگ بک چودہ فٹ تک ہو سکتی ہے لیکن ان کا وزن کافی کم ہوتا ہے جو صرف دو کلو گرام تک ہوتا ہے حالانکہ کم وزن ہونے کی وجہ ساپ بارہ پوئنٹ پانچ مل پڑتے گھنٹے کی رفتار سے لینگنے کی شمطہ رکھتے ہیں عام طور پر افریقہ میں پائے جانے والے انساپوں کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کٹ لے تو صرف چالیس منٹ میں ہی اس کی موت ہو سکتی ہے ان کے اس خطرناک زہر کا استعمال کئی پرکار کی دوائیاں بنانے میں بھی کیا جاتا ہے نمبر سکس افریقن روک پائی تھن اس ساپ کے نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ عام طور پر یہ افریقہ میں پائے جاتا ہے افریقن روک پائی تھن کی لمبائی تقریبا سولہ فیٹ تک ہوتی ہے جو اسے دنیا کے سب سے لمبے ساپوں میں سے ایک بناتی ہے یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنے شکار کو اپنے کنڈلی میں جکڑ کر بے حد ہی بے رہمی سے مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں یہ اتنی گسیل پرورتی کے ساپ ہوتے ہیں جو ذراسی بھی حرکت کو محسوس کرتے ہی ترنت جھپٹا مارتے ہیں یہی کاران ہے کہ ان کے گسیل سوہب آف کے ساتھ ساتھ ان کا وشال شریر انہیں اور بھی خطرناک بناتا ہے نمبر فائیو انڈین پی تھن دنیا کے سب سے بڑے ساپوں کی لسٹ میں اگلا نام انڈین پی تھن کا ہے جن کی لمبائی لگ بگ 20 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور ان کا وزن قریب 68 کلوگرام کے آس پاس ہوتا ہے لیکن ان کا شریر کافی بشال ہوتا ہے عام طور پر یہ ساپ بھارت، پاگستان، میپال اور شلنکا کے جنگوں میں پائے جاتے ہیں یہ ساپ کافی گسیل پرباہف کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی شکار کرنے کے معاملے میں یہ کافی ایکسپارٹ ہوتے ہیں اگر ایک بار یہ اپنا ٹارگیٹ فکس کر لیتے ہیں تو پلک جھپکتے ہی اسے اپنا نیوالا بنا ڈالتے ہیں حالانکہ ویسے تو انڈین پیتھن چھوٹے موٹے میملز کے ساتھ ساتھ برڈز کا اپنا شکار بنانا کافی پسند کرتے ہیں نمبر فور برمیز پیتھن عام طور پر چائنہ اور دکشیر پورک ایشیا کے دلدلی علاقوں میں پائے جانے والے برمیز پیتھن کی لمبائی تقریبا 23 فٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور ان کا وزن قریب 90 کلو تک ہوتا ہے برمیز پیتھن بھی اپنے شکار کو اپنی بے حد ہی خطرناک اور مضبوط کنڈلی میں جکڑ کر مارنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ان کی حیوانیت کا انعظہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کی مغرمت جیسے خوکار جانور کو بھی اپنے کنڈلی میں جکڑ کر موت کے گھاٹ اتارنے کی طاقت رکھتے ہیں حالانکہ برمیز پیتھن ایک آنت نیچر کے ساپ ہوتے ہیں جو اپنا عدی طرصہ میں اکیلی ہی گزارنا پسند کرتے ہیں نمبر 3 ایم ایتھشٹین پیتھان دنیا کے سب سے بڑے ساپوں کی لسٹ میں اگلا نام ایم ایتھشٹین پیتھان کا ہے ایم ایتھشٹین پیتھان سات سے تہرہ فیٹ کے بیچ میں ہوتے ہیں وہیں ان کی لمبائی لگ بھگ سکتا اس فیٹ تک بھی ہو سکتی ہے اور ان کا وزن قریب چودہ کلوگرام کے آس پاس تک ہو سکتا ہے فیمیل ایم ایتھشٹین پیتھان آکار کے معاملے میں میل سے بڑی ہوتی ہے عام طور پر انڈونیشیا پیپوا اور آسٹریلیا میں پائے جانے والے ساتھ ایک بہترین تیراک بھی ہوتے ہیں جو ضرورت پڑھنے پر پانی کے راستے ایک لمبی دوری تیہ کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں نمبر 2 ریٹیکیولیٹڈ پیتھان ریٹیکیولیٹڈ پیتھان کو عام طور پر جالیدار اجگر نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا اینام ان کے اسکن پر موجود بھورے پیلے اور کالے مصریت پیٹرن کی وجہ سے دیا گیا ہے عام طور پر دکشل پورو ایشیا اور بنگلہ دیش یا تنام کے دلدلی علاقوں اور ورشاوانوں میں پائے جانا والے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے ساتھوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر اپنی داگے داری رکھتے ہیں ان کی لمبائے لگ بھگ 29 فیٹ تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن 270 کلو گرام کے آس پاس تک ہوتا ہے وشال کا اشریر اور بہت ہی بھاری بھرکم وزن والے ساتھ بہت ہی خطرناک شکاری ہوتے ہیں الگ جبکتے ہی بڑے سے بڑے جانور کو اپنا نوالہ بنا لیتے ہیں نمبر وان گرین اینکونڈا ویڈیو کے انت میں اب ہم آئیے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے ساتھوں کی لسٹ میں پہلے پائیدان پر موجود ساتھ سے ملواتے ہیں جو گرین اینکونڈا کے نام سے جانا جاتا ہے جن کی لمبائی لگ بک 30 فیٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور ان کا وزن قریب 250 کلو گرام تک ہوتا ہے گرین اینکونڈا فیمیل آکار کے معاملے میں ملو سے بڑی ہوتی ہے یہ ساب آکار اور وزن میں جتنے بڑے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ شکاری ہوتے ہیں حالانکہ یہ ساب بھی زہریلے تو نہیں ہوتے لیکن یہ اپنے وشال کا شریر کے دم پر اپنے شکار کو اپنی کنڈلی میں جکل کر موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں عام طور پر برازیل میں پائے جانے والے گرین اینکونڈا جنگلی سور اور ہران کو اپنا نشانہ بناتے ہیں ان ساپوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی ہے یہ اپنا شکار کرنے خود نہیں جاتے بلکہ ایک جگہ پر کنڈلی مار کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی جیو ان کے آس پاس بھیکتا ہے اور پلک جھپکتے ہی یہ اسے پکڑ لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول بیپ تریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی